موسیقی 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 سڑک پر آگجنی کر اولڈ بائی پاس کو گھنٹو جام کیا راجیتے کے بیچ مجدھار میں مانجی کی نئیہ دوپتے ہیے ارریا میں نتیش کمار خیمے میں خوشی کی لہر ہے نتیش سمرتکوں نے شہر میں وجے جولوس نکالا اور چاندنی چوک پر جم کر آتش بازی کی 22 فروری کو نتیش کمار کے شفت برہن سمہاروں میں شامل ہونی کے لیے قید دگجو کو نیوتا بھیجا گیا ملائم سنگھ یادف کے علاوہ اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلیش یادف کو بھی نیوتا بھیجا گیا جیڈیو کی سہیوگی آجوڈی سپریمو لالو یادف بھی سمہاروں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پھول پردھان منتری ایش جی دیوے گوڑا آئین ایلڈی نیتا ابہ چوٹالا اور سانسر دشینت چوٹالا بھی پٹنا آ سکتے ہیں آجوڈی سپریمو لالو یادف نے مانجی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بیجو پی کے چکر میں مانجی نے اپنا بھوشتر خراب کر لیا انہوں نے مانجی کے اس صلحہ دی تھی کہ بیجو پی میں نہ جائیں نیتیش کے ساتھ مل کر کام کرے نیتیش کمار کے شبت گرہن سمہاروں میں ڈی ایم سی نیتا اور اپشن منگال کی مکہ منچنگ ممتاب اینرڈی کے شامل ہونے کی سمبھاونہ ہے اسے پہلے بانگلہ دیش دورے پر گئی ممتاب اینرڈی نے فون کر نیتیش کمار کو پدھائی دی مومی ادھی گرہن کو لے کر کندر سرکار کے ادھیتش کے خلاف کانگریس اپا دیکھش راہل گاندھی اپنا ویروت درج کرائیں گے اس سلسلے میں 25 فروری کو ڈلی کے جنترمنتر پر راہل گاندھی دھننا دیں گے ڈلی کے سی ایم ارون کے ریوال نے بجلی اور پانی پر یہ اپنے وعدے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جلدی دلی والوں کو خوش خبری دیں گے ان کی سرکار ریائیٹی بجلی پانی کے وعدے کو نبھانے کے لیے تیاریوں میں جھٹی ہے یوپی کے سفائی میں سماج وادی پارٹی کے مکھے ملائم سے یادب کے ہوتے تیش پرتاب یادب کا آج تلق سمہارو ہے تیش پرتاب کی شادی آجڑی پرمک لالو یادب کی بیٹی سے ہو رہی ہے لالو پرساد یادب اپنی بیٹی ملائم سے یادب کے پوتے کے تلق سب کے لیے ان کا گام سفائی پوری طرح سے سجدھچ کر تیار ہے لالو کے بیٹی راج لکشمی اور ملائم سے یادب کے پوتے کی شادی 26 فروری کو دلی میں ہے اس سمہاروں میں تمام راجنیتک ہستیوں کے علاوہ پردھان منتری نریند رمودی بھی شامل ہوں گے پی ایم قریب 10 بجے سفائی پہنچیں گے پردھان منتری کے وہاں پہنچنے کے مدد نظر سرکشا کے تگڑے انتظام ہیں یہ ام کے علاوہ کئی راجنیتک ہستیوں اور بولیوڈ پر سٹارز بھی آج سفائی پہنچ رہے ہیں پردھان منتری نریند رمودی کے پہلے اس صبح یہاں پر مہا نائک امیتاب بچن بھی سفائی پہنچیں گے سفائی میں ہونے والے تلق سمہاروں میں وارانسی کا مشہور بینڈ اپنا جلوہ دکھائے گا اس سمہاروں میں شامل ہونے کے لیے بنارس کے مشہور پنجاب بینڈ کے 51 کلاکاروں کی ٹیم سے پہی پہنچ چکی ہے ڈلی کے براری سے عام آدمی پارٹی کے ودھائے کا سنجیر جہاں پر براری تھانے میں تینار تسنتری کو دھمکانے کا آروپ لگا ہے آروپ ہے کہ سنجیر جہاں نے تھانا پریسر میں اپنی گاڑی جبرن گھوزانے کی کوشش کی اس کے بعد سیکروں کی سنکھیا میں پارٹی کارکارتوں نے وہاں پہنچ کر پولیس کے خلاف پردرشن کیا بھیج بھڑکتے پر پولیس نے جم کر لانٹیاں بھانجی فلحال پولیس نے معاملہ درج کرا لیا ہے ڈلی مجید سے اتصاہت عام آدمی پارٹی ہریانہ کی سیاست میں نئے سرے سے شروعات کرنے جا رہی ہے جو ایک ایسان ابھیان سے عام آدمی پارٹی ہریانہ میں نئی پاری کی شروعات کری تین دن تک چلی نیلامی کے بعد پی ایم موڈی کا بندگلہ سوٹ آخر کار چار کڑول اکتیس لاکھ روپے میں بگ گیا پی ایم کے نام والی سنہری دھاریوں والے اس سوٹ کو ہیرہ کاروباری ہیتیش پٹے نے خریدا پی ایم موڈی کے سوٹ کے علاوہ بھی کچھ اور توفوں کے لیے یہاں پہ اوچی بولی لگائی گئی نیپال میں توفے میں ملا پشوپتینات مندر کا ایک کروڑ گیارہ لاکھ میں نیلام ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں امریکہ سے ملے جو توفے ہیں وہ 51 لاکھ میں بگے ہیں نیلامی سے ملی رکم کا استعمال پی ایم موڈی کے ڈریم پروڈیکٹ نمامی گنگے میں استعمال ہوگا جس کے ذریعے گنگا کی سپائی ہوگی تین جو گری منتری راجان سنگھ نے کہا ہے کہ دیش میں بڑے رہی آتنگوادی اور ماہوادی ہنسہ گھٹناوں کو صرف ہنسہ سے ہی روکا جا سکتا ہے جھارکن کی رگواردہ سرکار کے منتری منگیل میں شکروبار کو چھے نئی چہرے شامل کیے گئے راجبہون نے آیوچیت شپت گرہن سمہاروں میں راجبال ڈاکٹر سید احمد نے نئے منتریوں کو پد اور گپنی اتا کی شپت دلائی رائیگر کے لیلونگا جن پد پنچائت کا شپت گرہن سمہاروں اس وقت اپہاس کا کارن بن گیا جب بیجو بی کے نیتاؤں نے شپت گرہن کے دوران پارٹی کے ورشت نیتا عریبہری واسپائی اور لارکریشن آڈوانی کے تصویر پر ملی آر پڑھ کر دیا مجھے پردیش کے ویابن گھوٹالے میں مجھے منتری شیبراہ سنگھ چوہان کے شامل ہونے کی بارے میں دیئے گئے کانگریس نیتا تکوجہ سنگھ کے حلف نامے کی ایسائیٹی نے جانچ شروع کر دی ایک وجہ نے اپنے شبت پتر میں کہا ہے کہ ایکسل شیٹ میں چھوہ چھاڑ کی گئی ہے اور شیبراہ کا نام ہٹا کر اومہ بھارتی اور دوسرے منتریوں کا نام لکھا گیا ہے پیابن گھوٹالے کی جانچ کر رہی ایسٹی ایف کی نگرانی کے لیے بنی ایسائیٹی نے شکروعار کو دو بند لفافوں میں اپنے ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ میں ہائی ڈگنیٹی کے لوگوں کو آروپی بنانے کی مانگ کی گئی ہے پیابن گھوٹالے سے جوڑے ایک ویسل بلور کو دلی ہائی کورٹ نے سرکشہ دینے کی آدیش دیئے ہیں جان کا خطرہ ہونے کی وجہ سے مدھی پردیش سے دلی میں مالوین اگر علاقے میں شفٹ ہوئے اس کمپیوٹر وشی شرکیا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس گھوٹالے سے جوڑی تئی اہم جان پر گیا ہے پیابن کے مدے پر شکروعار کو مدھی پردیش بیدھان سبھا میں کانگریس نے پھر ہنگامہ کیا کانگریس نے تاؤں نے مکہ منتری شیوڑا سنگھ چوہان کے اس دیتے کی مانگ دی یو پی کے بلرامپور میں سیتائیس فروری کو ہنے والا وشوشانتی سمیلن استھاکت کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتی کہ سمیلن کا یوجن کر رہی جمعیت علیمہ کے مولانا علیاس نے شیف جی کو مسلمانوں کا پیغمبر بتایا تھا خردہ میں پنچائچونا وپور ومنفری اور ابیجوپی نیتا کمن پٹیل کے کافلے پر دھاردھار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے کمن پٹیل نے کانگریس کے زلدھیاک شلکشمی نارائن اور ویدھائے کپرتین ادھی رامویلاز پٹیل پر حملہ کرنے کا روپ لگایا یو گروہ بابا رامدیو نے شکروعار کو آزم خان پر نشانہ سادھا رامدیو نے کہا کہ سارے دنیا بدھیرے دھیرے بھاتیز انسطورتی کی شرن میں آئی گی اور جن مسلمانوں کو من میں بھرم ہے وہ بھی دھور ہوگا رامدیو نے مفتی محمد علیاز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سمجھدار مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سلوشٹی کی سب سے پہلی پستک وید کی اٹولیم منترالے میں جاسوسی ماملے میں پانچ اور بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں یوبیلنٹ اینرڈی کے سبھاس جنڈر آر آئیل کے شالیش سکسینہ ایسار کے وینے کمار کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ کینز انڈیا کے 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 نائک اور ایڈی ایجی ریلائنس کے رشی آنند کو بھی گرفتار کیا گیا پیٹولیم منترالے میں جاسوسی کے ماملے میں اب تک بارہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اس ماملے میں آر آئیل نے بیان جاری کیا ہے کمٹی نے ماملے کی آنتریک جانچ کے عادیش دیئے ہیں آر آئیل نے کہا ہے کہ وہ ماملے کی جانچ میں سعیوگ کو تیار ہے ڈلی میں مہراشتو سدن کے نرمان میں بھشترچار کے ماملے میں مہراشتو کے انسی پی نیتا چکن بجول کو آنٹی کرپشن بیورو کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے بجول پر اپنے پتکہ غلط استعمال کرتے ہوئے پریوار کے سردسیوں کے نام سے کانٹریک جاری کرنے کا آروح ہے سی پی نیتا گوین پنسارے کا شکرواہ رات قریب دس بچ کا چالیس منٹ پر ممبئی کے بریشکینڈی اسپتال میں ندھن ہو گیا سولہ فروری کو دو اگیاد بائک سواروں نے گوین پنسارے اور ان کی پتنی کو گولیوں سے بھون دیا پنسارے کا آج جے جے اسپتال میں پوسٹ مانٹم کیا جائے گا اس کے بعد انہیں ممبئی کے کولہ پر لے جائے گا جہاں ان کا انتیم سنسکار ہوگا سی پی نیتا گوین پنسارے کا شکرواہ رات قریب دس بچ کا چالیس منٹ پر ممبئی کے بریشکینڈی اسپتال میں ندھن ہو گیا سولہ فروری کو دو اگیاد بائک سواروں نے گوین پنسارے اور ان کی پتنی کو گولیوں سے بھون دیا پنسارے کا آج جے جے اسپتال میں پوسٹ مانٹم کیا جائے گا اس کے بعد انہیں ممبئی کے کھولہ پر لائے جائے گا جہاں ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا پاکستان گوٹ معاملے پر دی اپنے بیان پر کوزگارد کے ڈی آئی جی بی کے لوٹرالی نے پور بندر کے پاس امودری سیما میں پاکستانی بورٹ کوزگارد نے نہیں خود پاکستانیوں نے اڑائی تھی بطور ثبوت رکشمانٹوالے نے اس جلتی بورٹ کا ویڈیو جاری کیا مہراج رکے پورے میں سوائنسول نے کس قدر بھائیوہ روپ لے لیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب اس کی چپیت میں یہاں پر کوتروں سیچ سے ویدھائے کا میڈھا کل کرنی بھی آ چکی ممبئی میں سوائنسول سے اب تک 88 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 725 مریض اسپتال میں بڑھتی ہیں جن میں 25 کی حالت کمدیر ہے پنجاب میں سوائنسول کے معاملوں میں 9 گناہ بڑھوتری ہو گئی ہے اس سال اب تک 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مہتفردیش کے رائسین میں سوائنسول سے بچار کے لیے موتکرش سکول پرندھن نے چھاتر چھاتراؤں اور عام لوگوں کو سندیج دینے کی ایک نئی پیہل شروع کی ہے سوائنسول سے بچار کے لیے سکول میں سبھی لوگ کا ماسک لگا کر آ رہی ہیں لہردون زلادھیکاری نے لہردون میں لگاتار بڑھ رہے سوائنسول کے معاملے کو گمہیتا سے لیتے ہوئے شکروار کو عدھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اس بیٹھک میں سوائنسول کی روک تھام پر جرجہ کرنے کے ساتھ ہی الرٹ رہنے کے نردیش دیئے گئے لہردون میں سرسر سوائنسول کے سامپل لیے گئے ہیں جن میں 36 کی ریپورٹ نیگیٹیو ہے جبکہ 20 لوگوں کی ریپورٹ ابھی آنی باقی ہے پجرہ سرکار کے منطری مانگو بھائی پٹیل نے ایک عجیبوں غریب بیان دیا مانگو بھائی کے مطابق جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو سوائنسول نہیں ہوتا ہے بلکہ آرام کرنے والوں کو سوائنسول ہوتا ہے رکوار کو پاکستان کی عمرکورٹ ریاست سے اپنے بیٹے کرنی سنگھ کی بارات لے کر رانہ ہمیر سنگھ بھارت آئے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ جیپور کے کوناتہ ٹھکانے کی بیٹی پدنیسی کیا عمرکورٹ پاکستان میں ہندووں کی اکیلی ریایت ہے جب 1947 میں بٹوارہ ہوا تھا تب بڑی تعداد میں ہندو سرحد پار سے آئے تھے لیکن عمرکورٹ کے رانہ پاکستان میں ہی رہی مطورہ کے بیکنپور گاؤں میں ہو رہے ایک اس اگائی سمہاروں کے خوشیاں چانک گم میں بدل گئی سمہاروں میں آئے پرشتہ دار نے ہوا میں فائرنگ کری لیکن فگولی سیدھے ایک ویکتی کو لگ گئی جس سے اس کی موت ہو گئی بینگلورو میں چل رہے ایرو شو 2015 میں سب سے زیادہ درشکوں کو ایرو باتکس ٹیم اپنی طرف کھیچ رہی ہے ایرو شو دیکھنے پہنچے درشک ہوا میں پلین پر ایرو باتکس کو چلتے دیکھ کافی زیادہ رومانچے تھے الہباد کی جھونسی میں زمین کے ویوات کو لے کر ایک عمرک کی حتیہ کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا پریجنوں کے مطابق مرتک کو تھانے میں لے کر جا کر پیٹا گیا اور پھر وہاں سے آنے کے بعد آروپیوں نے اسے پی پیر کر مار ڈالا مرتک کے پریوار والوں نے آروپی کی دکان کو تحس نحس کر دیا اور کئی بہانوں میں توڑکھوڑ کی پریجنوں کی شقائط پر ایس ایس پی نے ایک دروگا اور دو سپاہیوں کے خلاف مقدمہ داشت کیا نینیٹال ہائی کورٹ نے آچارے بالکرشنوں کو جھٹکا دیا ہے ہائی کورٹ نے بالکرشنوں کے نیپال دورے کو لے کر روک لگا دی ہے آپ کو بتاتی کہ بالکرشنوں اکیس بائیس فروری کو نیپال جانے والے تھے اترکھن کے جسوال گاؤں کے جنگلوں میں شکروار کو ون کرنیوں اور تذکروں کے بھی جم کر فائرنگ ہوئی اس فائرنگ میں ایک ون تذکر گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا رازستان کے ناغور میں دھرنے پر بیٹھے مزدوروں میں سے ایک مزدور کی طبیت خراب ہو جانے کے کارن اس سے زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا یہ مزدور سلکوسس بیماری سے پیڑت اور مرتکوں کے پریوار کا معاظر دلانے کے لیے بھوکھر تال پر بیٹھے ہیں کنچ کے شیر کشمیر پول کے پاس ازتھائی سڑک کا ایک حصہ پانی سے پانی کے تیز بہاپ کی وجہ سے بہ گیا اس وجہ سے ایک بار پھر کئی گاؤں کا سمپر کزیلا مخیالے سے کڑ گیا دیش کی پہلی گھری بنانے والی کمپنی کے ایچ ایم ٹی اب بند ہونے کے کاغار پر ہے کئی سالوں سے گھاٹے میں چل رہی کمپنی کے سبھی شوروم اکتیس مارس تک بند ہو جائیں گی ایچ ایم ٹی کمپنی کے بند ہونے سے ان کے کرمچاریوں کو جبرن وی آر ایس ڈلایا جا رہا ہے جس کے چلتے کرمچاریوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے ایچ ایم ٹی کے کرمچاریوں کو گیارہ مہینوں سے ویتن نہیں ملا ایچ ایم ٹی وارچ کمپنی کی رانی باگ میں ستھاپنا ہوئی تھی انیس سو بیاسی میں تتکالین ادیوگ ونفی پندید نرائن دا تتیواری نے اس کی نیو رکھی تھی اور انیس سو پیچیاسی میں تتکالین پردھانی انتو جا جیو گانتی نے اس کا اوٹھاٹن کیا تھا مجنور کے نگینہ کا کارشٹو کلا یوگ سرکار کے اندیکی کے قارن اپنی انتم سانسے گن رہا ہے نگینہ کی لڑکڑی سے بنے شوپیس چھڑی بینگل کئی زیادہ پرسید ہیں خاص کر کے امریکہ اور انگلن آگرہ میں چل رہے دس دن کے محلہ کاروں نے اپنا کارکرم پیش کیا اس کارکرم میں راجستان کے ورشت آئیے صدیقاری امراو سلودیا کے گائن سے تاج محقصب میں موجود درشک بھی منتر مکت ہو گئے ڈلی کے مہیور ویہار علاقے میں کفری کی مول کی مہیلا کے ساتھ گانگریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چاروں آروپیوں ہوں گرفتار کیا ہے نوی ممبئی میں ہوئے پچیس سال کی یفتی کی ہتیا کا ماملہ پولیس نے سلجھا لیا ہے پولیس نے اس ماملے میں یفتی کے آشک کو مدھے پردیش سے گرفتار کیا مہراشکے بھندارہ ظلے میں پیار میں ناکام ایک لڑکے نے یفتی کا قتل کر دیا ہتیا کے بعد وہ خود پولیس تھانے پہنچا اور وہاں اپنا گناہ قبول کیا اندور کے ایک مشہور چار فیکٹری کے مالک اور اس کے نوکر پر غارخانے میں کام کرنے والی ایک انابالک سے ریپ کا سنسنک اس ماملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ لڑکی کو جان سے ماننے کی دھمکی دے کر اس کے ساتھ کئی بار ریپ کیا گیا پٹہ میں ایک اپریمی نے اپنی پریمی کا کو چاکو ماننے کے بعد خود کا گلہ کاٹ لیا اس گھٹا میں یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے بیہار کے کھگڑیاں میں شکروبار کو ایک اسکولی چھاتر کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئے پلس بلدکار کی آشنکہ سے انکار نہیں کر رہی ہے تلحال پلس ماملے میں چھاندین کر رہی ہے جھانسی کے آئی ٹی آئی علاقے میں ممبئی ریل لائن پر ایک چھاتر اور چھاترہ نے ٹرین سے کٹ کر جان دے دی پلس کو شک ہے کہ ماملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہو سکتا ہے آگرہ میں ایک اشوروم مالک نے سی سی ٹی وی کے ذریعے موبائل چور کو پکڑا ہے انوراہ موبائل نام کے اس اشوروم میں چھ جنوری کو خیمتی موبائل کی چوری ہوئی تھی جس کی تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے جب یہ چور دوبارہ شوروں میں پہنچا تو یہ پکڑا گیا پورا داباد کے مجھولہ تھانا شیطر میں ایک نالے کے اندر نو بچوں کے بھرووں ملے ہیں پلس انہیں اپنے قبضے میں لے کر جانچ کر رہی ہے ایانہ کی امنانگر میں ایک ادرناک سر خادثہ ہوا ہے شادی سواروں میں شامل ہو کر ایک ہی پریوار کے چھے لوگ کا کار سے واپس لوٹ رہے ہیں کار پیر سے ٹکرا جاتی ہے اور ایسے میں پریوار کے پانچ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جھانسی کے پھانے میں تینات دروگہ بنواری لال کو نلمبت کر دیا گیا ہے دروگہ صاحب پر ایک مہیلہ سے چھڑکانی کرنے کا کیس درچ ہوا ہے اترکہن پلس نے کچھ دنوں پہلے مراداباد روڈ پر ایک پروپرٹی ڈیلر پر ہوئے حملے کے معاملے میں خلاصہ کیا ہے پولس کے مطابق حملہ کرنے والے پروپرٹی ڈیلر کے ہی دوست تھے پیل بیٹ میں سڑک نرمان کے دوران بچوں سے کام کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پروشاسن کی ناکامی سے یہ چلتے یہاں ٹھیکے دار بچوں سے جبرن کام کروا رہے ہیں یوپی کیم بیٹکنگر میں منگیری گاؤں میں کیڑے اور آئرن کی دوہ خانے سے یہاں پہ بیمار ہوئے بچوں کے معاملے میں زلہ ادھکاری نے مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دیتے ہیں ہنوا ساؤ سینٹرل ریلوے کے سلیپر کلاس میں چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے آرپی ایف نے یہاں پہ ریلوے کے سیکشن انجینئر کے خلاف ناندیڑ میں معاملہ درج کیا ہے چھارکن کے کوڈرما سٹیشن کے پاس ایک ہوتیل میں بی ایس ایف جوان ایک نابالک رڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے ہوتیل کرمچاری کا کہنا ہے جوان نے بچی کو اپنی بھتیجی بتا کر روم بوک کروایا تھا جبکہ جوان خود کو بے خصور بتا رہا ہے لاکہار اور گملا زلے کے سیماورتی شیطروں میں پولس اور نقسلیوں کے بیچ گھنٹوں کو بھیڑ چلی ہے پولس نے نیترہار ٹتھانا شیطروں میں سرچ و بھیان کے دوران بھاریات ماترہ میں اس فوٹک اور سمان بھی برامت کیا ہے ایس ایس بی کے اٹھائیس پی بٹالین کے جوانوں نے بیہار کے اراریا سے ایک اٹھرک کو پکڑا ہے تاولن آکہ پر پکڑے گئے اسے ٹرک سے 112 کٹ کاٹن اویدھ کف سرپ برامت کیے گئے 197 میں روحتک میں بم دھماکوں کے آروپی آتنکی عبدالکریم ٹونڈا کو دلی پولس نے روحتک عدالت میں پیش کیا پیشی کے دوران چار گواہ پیش ہوئے جنہوں نے ٹونڈا کو پہچاننے سے انکار کر دیا حریانہ کے بہادورگڑ میں ایک مہیلہ کے رکشے پر ہی بچے کو جنہوں دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے پریوار والوں کے کئی گھنٹوں تک بھٹکنے کے بعد جا کر مہیلہ اور اس کے نوجات بچے کو اسپطال والوں نے بھرتی کیا بیہار کے مونگیر میں ایک پاگل نے یہاں پر دروازے کی اوپر وہ چڑ گیا جب لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا تو تورنٹ پولس کو سوچنا دی اور بعد میں پولس نے بڑی مشکل سے اس کو پیچھ اتارا پریانہ کے بہوچوچے تب بس چھے چھڑ ماملے میں شکروبار کو دونوں پکشوں میں سمجھوتا کرانے کی کوشش ہوئی لیکن لڑکیوں کے پکش کی اور سے رکھی شرط لڑکوں کو منظور نہیں ہوئی جس کے چلتے دونوں پکشوں میں سمجھوتا نہیں ہوا تیسگڑ کے کوربہ میں ایک انیجی سکول کی لاپرواہی کا خمیازہ سی بی ایسی کے چھاتھوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے دراصل رامپر میں سنچالت نیو ایرہ پروگریسیف سکول پرابندھن کی لاپرواہی کے کارٹ پریقشہ فارم میں سی جی بوڈ بھر کر بھیج دیا گیا ہے ریتک روشن نے حال ہی میں ہالی وود کے پرسید ڈائریکٹر راب کوہین کے ساتھ ایک کمیشل شوٹ کیا ہے ریتک کے مطابق کوہین کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے الگ الو بھر تھا ٹی پی کا بدو کونہ رڑبیر کا پور ساتھ ساتھ ورک آؤٹ کر رہی ہیں حالانکہ دونوں امتیاز علی کی فلم تماشرہ کی شوٹنگ کے سمیں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کر رہے تھے رام گپال ورمہ نے دیرہ سچا سودا کے مخیہ گرمیت رام رحیم انسان کے فلم ایمیز جی کی کافی آلوشنہ کی ہے رامو نے ٹوٹر پر کہا ہے کہ رام رحیم اس فلم دوارہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ انیائے کر رہی ہیں ارجن کپور 1983 کے کرکٹ ورڈ کپ جیت پر دھارت فلم میں کپل دیتا کردار نبھانے والے ہیں حالانکہ فلم میں انہے کرداروں کی کاسٹنگ ابھی چل رہی ہے لیکن سمتروں سے پتہ لگا ہے کہ نرماتا نے ارجن کو رازی کر لیا ہے ارجن دیو گن کی بیگ بجٹ فلم شوائے اب شاید نہ بن پائے کیونکہ خبر یہ ہے کہ اس فلم کے مکہ نرماتا ایروز نے فلم میں پیسہ لگانے سے منا کر دیا تیریکٹر پریہ درشن جلدی بولی ورڈ میں کمباک کرنے والے ہیں پریہ درشن دو پروجیکٹس پہ کام کریں گے جن میں سے ایک میں اکشہ کمان مکھے کردار میں ہے تو دوسری فلم میں ارجن کپور ہوں گے ابھی نیتری پی ٹی زنٹا نے انہاں خبروں کا کھنڈن کیا ہے جس میں ان کے اور بھارٹی پروٹیٹر یوگا سنگ کے ڈیٹ کی خبریں ہیں